بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ای نمبر کے مطلق یا بیزا سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے یا بیزے کا وقالہ نہیں بن رہا ہے یا بھائی میرا تو میڈیکل ایکسپائر ہو گی یار یکین کیجئے میرے پاس ایسے ایسے بھائی رابطے میں آتے ہیں وارس اپ اس ویڈیو میں بھی آپ کو وارس اپ نمبر دکھائی دیتا ہوں میں کہ تین تین دفعہ میڈیکل ایکسپائر ہو چکا ہے تین تین دفعہ چکیر کیجئے ابھی تک ای نمبر کا ایسے چل رہا ہے سب سے پہلے آپ کو ایسے بھائی نیوز میں یہی پر ویڈیو کے سٹارٹ میں بتا دوں آپ نے جیو نیوز دیکھتے ہیں یا ایر ویڈیو دیکھتے ہیں پاکستانی نیوز چینل تو کل میں اسی کے اوپر ایک خبر سن رہا تھا کہ کراچی امبیسی میں جو کاؤنٹر نیو کچھ مطارف کروا دیے گیا ویڈیو سٹیمپنگ کے متعلق یعنی کہ ایک بیک وقت میں ایک ہزار ویڈیو سٹیمپ ہو سکتا ہے ابھی جی تو یہ تو اچھی خبر ہے جی ویڈیو سٹیمپنگ کے متعلق جس پر کام چل رہا تھا لیکن اس سے یہ بھائی کنفرم کرنا کہ بھی یہ مسئلہ ہی یہی تھا یہ کلیر ہو چکا ابھی سٹیمپ ہو جائیں گے یہ غلط ہے پھر ہاں ویڈیو کا کام مزید تیزی سے ابھی ہوگا لیکن ابھی اس میں جو مہنے ساتھ میں مطارف کر بتا دیے گئے ہیں اور آپ اگر اپنے ایجنٹ سے پوچھ لیں میری یہ ویڈیو کی یہاں سے سکھنین شوڑ لے لیجیے گا اپنے ایجنٹ کو جس کے پاس ہے اپنے ویڈیو لگوانے بھیجا ہوا ہے اس کو بھیج دیجیے گا اس کو بولیے گا کہ بھائی ان مہنوں کے کیا ای نمبر نکر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو تسلی کر دے گا ہاں جی نکر رہے ہیں ان میں ایشو جر رہا ہے بڑے مہنے یا کمپنیز مستصہ کے جو بھائی ویڈیو ہیں وہ تو سٹیمپ ہو رہے ہیں ای نمبر نکرے ہیں ویڈیو سٹیمپ ہو رہے ہیں اور بندے سفر بھی کر رہے ہیں برحال جی آپ کو میں ایک تفصیل سے یہ لسٹ دکھا دیتا ہوں ساتھ میں آپ بھی آپ میں سے اگر کسی بھائی کے ایسا کو مہنہ ہے تو اس کے بھائی ای نمبر نکل جائے گا کوئی ٹینشن نہیں ہے ہاں اگر اس سے ہٹ کر رہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو بتا دی تو میں یہاں پر ایک بات اور ایڈ کر دوں اگر کسی ایک کچھ بھائیوں کے ای نمبر نکلے ہیں جی مجھے ویڈیو سٹیمپ ہونے کے لیے بھیجا ہوا یا تو ویڈیو سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے یا وہاں سے مرحل لکھ کر بھیج دیا گیا یا کچھ اور لکھ کر بھیج دیا گیا تو یہاں ان صورتوں میں میں آپ کو مختلف ویڈیوزوں میں بتا چکا ہوں کہ آپ اپنا سفری معاملات والا پیپر چیک کروانے کے دفعہ لازم پہلے یعنی کہ مطار کی بھیج سے بولا جاتا ہے اب ورسپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں یاد یہاں پر آپ کو اس کے مطلقہ آپ نے مزید کچھ پوچھنا ہو تو مجھے ورسپ کے اوپر بھی پوچھ سکتے ہیں برحال آپ کو لسٹ میں یہاں پر ابھی دکھا دیتا ہوں میں ان میں دیکھ رہا ہی لسٹ آپ کو دکھا رہا ہوں میں مہدے آپ کو ساتھ میں کچھ پڑھ کر میں بتا دیتا ہوں خیات یعنی کہ درزی اور یہاں پر سائق شہنہ سغیرہ ہے جی سائق شہنہ سکلیہ پانی بھلا جو ہوتا ہے اور خباز ہے جی آ آمل بننا مبلد ٹھیک ہے جی آگے سائق شہرہ ہے جی آچھا سائق شہرہ دیکھ رہا ہے بھی سوری یہ بیسیکلی سائق شہرہ خاص ہے اب یہاں پر ان لوگوں نے سائق شہرہ لکھتے ہیں یہ وہی ہے بھائی جو سائق خاص تھا ابھی سائق شہرہ خاص کرتی ہے اس کو اس کا ای نمبر نکلا ہے کچھ بھائی بھول ہے تھا کہ بھائی اس کا ای نمبر نکلا کے گریٹ بھی ہے تو دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں بڑھا جی آگے سائک حافلہ ہے جی تخان ہے جی سائک سیارہ اجرا ہے جی سائک جرار زرائی ہے جی سائک رافیہ شوقی ہے جی سائک مجبس اور اس کے آگے آمل تابہ و تگلیف مجبس اور آمل غسیل ملاپس لانڈری وغیرہ 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 میں کوئی بھی کام کرنے والا بھائی ہے تو ان کے بھی ای نمبر کا ایشو کلیر ہو چکا ہے ڈرائی ماشیہ 27 مہنے ہیں بھائی یہ آپ اپنے ایجنٹ سے کنفرم کر سکتے ہیں ان کے ای نمبر ایشو ہو رہے ہیں اور پاکستان میں یہ ویزا سٹیم بھی ہو رہے ہیں اگر آپ کا ان میں سے کوئی بھی ایک ہے تو ویزا اپنا سٹیم آپ کا ای نمبر نکلیں اپنے ایجنٹ سے رابطہ کریں ای نمبر آپ کا نکل جائے گا اگر اس سے ہٹ کر آپ کا کوئی مہنہ ہے تو بھائی آپ پھر اپنے ایجنٹ سے بات کریں آنے والے پانچ سے سات دن ویٹ کریں اگر تو کیونکہ ہم بیسی آپ کو پتا ہے کل منڈے یا منڈے سے اوپن ورکنگ شروع ہو رہی ہے تو بھائی اگر تو آنے والے ایک ہفتہ دس دن میں آپ کا یہ ای نمبر نکلتا ہے تو ٹھیک ہے برنا بھائی پیچھے اپنے ایجنٹ سے اپنے کفیل سے رابطہ کر لیں اس کو بولیں کہ بھرائے مہربانی تمہاری مہربانی ہے یار اگر آپ کا ای نمبر آنے والے پانچ سات دن تک نہیں نکلتا ہے تب